صلو علی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا جشنی آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلکی عبیق الرحیم سے تمہارا علیہ السلام کو مرحبا بات پیش کی جاتی ہے ناظرین کرام آج ہمارا یہ جو پروگرام ہے جشنی عید ملاز النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرائے گیا ہے اس میں خاص کارٹیویشن جو ہے آج کی پروگرام کا وہ ہمارے ساتھ دی آر کائپا فاتم جو ہمارے اس کے پروگرام کے جنرل پریکٹر ہیں انہوں نے اس کو منیج کیا ہے ان کو ہم بیلگیٹ کرتے ہیں اور تمام آل اسلام کو دلکی عبیق رہے ہیں اسے جشنی عید ملاز النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرحبا بات پیش کرنا چاہتے ہیں اور ناظرین کرام جو جشنی عید ملاز النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آقا دو جفان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ان گوشن کے اوپر روشنی ڈالی جائے ان گوشن کے اوپر بات کی جائے کہ جنہیں ان شروع سے لے کر پیداش آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ان کا جو پردہ فرمانتہ کا مرحلہ ہے اس کے بیٹ میں جتنے شب و روز ان کے گزرے ہیں ان کے اوپر بات کی جائے ان کی سکارد و آل اساسم کی زندگی ان کا لائے اسٹائل ان کے اوپر بات کی جائے انہوں نے کس انداز سے دید کی تبدیق کی کس انداز سے زندگییں گزاریں کس طرح سے انہوں نے جو گریلو معاملات کے داروں کے ساتھ کیس طرح رہنا ہے بی بی بچوں کے ساتھ کیس طرح نواز کے اقامات قرآن و حدیث کے اقامات جتنے بھی شریعت و مدارہ کے اقام ہیں انہوں نے پوری زندگی کس طرح ان کو کپلیٹ کر کے ہمیں جو گریلو بتایا سکارد و آل اساسم کی جو سیرے دنوارکہ ہے ان کی جو لائف ہے وہ ہمارے بھی بہترین نمونہ ہے اور بہترین اسوائے حسنہ ہے کہ وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بتائے کہ آپ کے لئے بہترین اسوائے حسنہ میرے محبوب بہترین نمونہ چاہیے ہمیشہ ہر سال جہاں بھی ہم دندہ رہیں آقا اے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی جشنی ولادت کوئی گمہ مچانے چاہیے اس دن خاص کر جشنی عیدی ملاد علیہ وسلم کا جو ربن نوشی کا پیار پیرا مہنہ ہے اس کے اندر ناطب پڑھنی چاہیے اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نظرانے کے لئے پیش کرنا چاہیے خوب خوب عباطو کے جو پروگرام ہیں خوب خوب عقا اے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی محمدوں کا چرچہ کرنا چاہیے کہ کسی کا قول ہے جس سے محمد ہوتی ہے تو اس کا ذکر خیر کیا جاتا ہے تو ہمیں عقا اے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے محمد ہے تو ہم اس کا ذکر خیر کر رہیں یہ اللہ پاک کا بہت بڑا عظیم نیامت ہے اللہ پاک شاہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی نیامت ملے تو آپ اس کا خوشی کا اظہار کریں اس کا شکر کریں الحمدللہ کہیں اس محان اللہ کہیں اللہ پاک کے خمد بیان کریں عقا اے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرور اسلام بیجیں اور خوشی کا مظاہرہ کریں تو ناظرین کرام اس سے بڑھ کے کیا خوشی ہوگی کہ عقا اے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر تشریف فرما ہوئے اور ہم نے مسلمان کیا ہم ان کا مسلمان ہونے کا دعا کرتے ہیں ہم ان کے انتی ہونے میں ہمارا شرف ہے تو ناظرین کرام یہ عقا اے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم دشریف ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم محاصر بناتے ہیں یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے تو تمام آل اسلام کو ہاری طرح سے یہ پیغام ہے کہ آپ ہی جہاں جہاں ہوں زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں تو آپ عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوپ اپنے دل سے بنائیں عقا اے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں ہمیں اپنا کانٹیبیشن کے اس مقصد کے لئے اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کو پورا کر کے ہم سے چلے جائیں یہی بہترین زندگی ہے یہی کامیابی والی زندگی ہے کہ جتنا آدمی نیکی کے کام کرے نیکی کے کام کو تلائے عقا اے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں زندگی گزارے اس میں کو آگے بڑھائے تو ناظرین کرام ہمیں امید ہے کہ ہمارا کو یہ شاید عمل ہمارے قرآن کی تلاوت یا ہمارے روزے ہماری حج ہماری عمریں ہماری سخابتیں شاید کام آئیں یا نہ آئیں وہ اللہ کے قرم پہ لیکن اگر آقا اے دو جرحان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری سچی پکی محبت ہوگی تو انشاء اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقی میں ہمیں اللہ تعالی بخش دے گا ہمارے قبروں میں بھی رحمتوں کا نزول ہوگا اور آخر میں ہمیں انشاء اللہ تعالی محبوس رحمتوں کا دنوں پر عطا کیا جائے گا یہ اللہ کے قرم و حضر پہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم